سری لنکا اور نیوزی لینڈ کے درمیان گال میں کھیلے جانے والے پہلے ٹیسٹ میچ میں پانچ روز کے بجائے چھے دن کا کھیل ہوگا جس کی بنیادی وجہ سری لنکا میں ہونے والے صدارتی انتخابات ہیں الیکشن کے باعث گزشتہ روز ہفتے کو کھیل نہیں ہو سکا کھیلوں کی ویب سائٹ کریک انفو گی ریپورٹ کے مطابق ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ میں دونوں ٹیموں کے درمیان دو ٹیسٹ سیریز پر مشتمل پہلے میچ کا آغاز 18 ستمبر سے ہوا تاہم میچ کے پانچ روز کے بجائے چھے روزہ ہونے کی وجہ سے سری لنکا میں ہونے والی صدارتی انتخابات ہیں سری لنکا اور نیوزی لینڈ کے درمیان میچ کے ابتدائی تین دنوں کے کھیل کے بعد صدارتی الیکشن کے باعث ہفتے کو آرام کا دن تھا اس دوران کیوی کھیلاریوں نے گال کے ساحل پر اپنا وقت گزارا جبکہ سری لنکا کھیلاری انتخابی عمل میں مصروف رہے خیال رہے سری لنکا میں 2022 میں ہونے والے بد امنی کے بعد یہ پہلے عام انتخابات ہیں سری لنکا میں ہونے والے انتخابات کی تاریخ نیوزی لینڈ اور سری لنکا کے درمیان ٹیسٹ میچز کے شیڈول کے تین ہونے کے بعد مقرر کی گئی جس کے باعث پہلے ٹیسٹ میچ میں آرام کا دن رکھا گیا کیا اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا ہے؟ اس سے قبل آخری بار 2008 میں سری لنکا اور بنگلہ دیش کے درمیان کھیلے جانے والے ٹیسٹ میں ایسا ہوا تھا جس کی وجہ بنگلہ دیش کے پارلیمانی انتخابات تھے